سلام علیکم دوستو میں ہوں اکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ہسپٹل جی ہیں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹوپکی جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی آرہا ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے جی کرشی کا مجون فلاسفہ جی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کرشی کے مجون فلاسفہ کے بارے میں اس کے بہتر استعمال کے بارے میں اس کے بہتر بینیفٹس کے بارے میں کہ یہ کس کس بیماری پر استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا تاکہ ہر چیز آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں ہے اور آپ اس مجون کو استعمال کر کے اس کے برپور فوائد حاصل کر سکیں دوستو بات کی جائے اگر اس میں ڈالے گئے اجزاء کی تو بہت ہی زبردست اس میں اجزاء شامل کیے گئے ہیں اس میں منکہ گل بابونہ آملہ خوش حلیلہ فلفل سیا فلفل دراز شیطرنج ہندی زنجبیل دارچینی اور گری جورا بہت ہی زبردست کمبینیشن بہت ہی زبردست اجزاء اس میں ڈالی گئی ہیں تو بات کریں اس کے اگر فوائد کی تو دوستو یہ گردہ اور مسانہ کو طاقت دیتی ہے اگر آپ کو گردوں کو اور مسانے کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو آپ اس مجون فلاسفہ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو بار بار پشاب آتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ تنگ ہیں آپ اس وجہ سے یعنی کہ پشاب زیادہ آنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں بہت زیادہ ویکنس ہو چکی ہے آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے تو آپ مجون فلاسفہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو درد کمر میں آپ مجون فلاسفہ استعمال کریں اس کے علاوہ درد گردہ اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کو گردے میں درد ہے تو مجون فلاسفہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہے سوجن ہے بہت زیادہ تکلیف ہے تو آپ مجون فلاسفہ استعمال کر کے اس مرد سے بھی چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ مادہ منویہ کو یہ جو ہے نا بڑھاتی ہے اور قوت باہ کو بڑھاتی ہے یعنی کہ مادے کی جن جو ہے نا لڑکوں کو یا جن افراد کو جو ہے نا مادے کی کمی ہوتی ہے وہ مجون فلسفہ استعمال کر سکتے ہیں قوت باہ کے لیے بھی بہت ہی عالی چیز ہے دوستو اگر بات کی جائے اس کے طریقہ استعمال کی اس کو استعمال کیسے کریں گے اس کے ڈبی کے اوپر بھی لکھا گیا ہے یہ آپ نے دو ٹائم استعمال کرنی ہے یعنی کہ صبح بھی اور شام کو بھی ٹھیک ہے جی دو ٹائم اس کو استعمال کریں اور اس کی مقدار خوراک جو ہوگی وہ آپ نے چھوٹی چمچ صبح استعمال کرنی ہے اور ایک چھوٹی چمچ آپ نے شام کو استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نیم گرم دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر دودھ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ سادہ پانی جو ہے نا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کو چند دن متواتر استعمال کریں انشاءاللہ بتائی گی تمام امراض مثلا گردہ اور مسانہ کی کمزوری بار بار پشاب آنا درد کمر درد گردہ جوڑوں کے درد اور مادہ کی کمی اور قوت باہ کی جو ہے نا کمزوری یعنی کمی کی جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی زبردست ویڈیو مجون فلاسفہ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں زبردست نسکے زبردست ٹوٹکے کے ذات تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے با